میں تو ملکہ ترنم نور جہاں کے آگے کسی کو گائک مانتا ہی نہیں سوائے ان کے چند گانوں کے لیکن اب ان چند گانوں کی وجہ سے ان کی عظمت اور صلاحیتوں پر سوال تو نہیں کیا جا سکتا نا اچھا میں تو ہمیشہ ابا اور کاپنٹرز کی فین رہی ہوں اچھا یعنی کہ آپ اپنے زمانے کی انگلیش میڈیم کلاس سے ہیں ضروری تو نہیں انگلیش گانے سننے والے انگلیش میڈیم کلاس سے ہوں موسیقی کی تو کوئی بھی زبان نہیں ہوتی محبت کی بھی تو کوئی زبان نہیں ہوتی ہاں بے شک موسیقی اور محبت دونوں کی کوئی زبان نہیں ہوتی یہ تو یونیورسل چیزیں ہوتی ہیں جیسے محبت ہر جگہ پائے جاتی ہے اب دیکھیں رومیو جولیٹ شریف فراد لیلا مجنو ہاں کچھ داستانیں ہمارے ایڈگرد بھی بکری ہوتی ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی دل کی آنکھیں چاہیئے ہیں ہن کو دیکھنے کے لیے ہمارے رومیانس کی بھی بہت مزیدار کہانی ہے آپ کو سناوں اچھا ہم بھی تو سنے آپ کی love story نہیں نہیں پھر کبھی سے ہی بڑی انٹریسٹنگ ہوگی آپ کی پہلی منہ بات حکومت اور آپ پس رشن دونوں کی نظریں لگی ہیں آپ پہ اس کو جوائن کریں بس جو ملک مفاد میں ہوگا ہاں میں نے کھانا لگیا ہے آئیے آئیے خان صاحب جویں مزیدار واشن ہاتھ آئیے چاہ تینکیو موسیقی 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 اکیمہ کریلے بہت اچھے بناتی ہیں مجھ سے تو کریلا بنایا نہیں جاتا جب بھی ٹرائے کیا ہے تو کڑوا ہی بنایا ہے ہاں تو یوں مست ٹرائے سروت کو بنانا بہت اچھا ہاتا ہے کڑواہت تو ایسے نکالتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں ریلی پھر ریسپی لینے ہوگی مجھے بہت آسان ہے توڑی دیر نمک لگا کے رکھنا ہوتا ہے جلد بن جاتا ہے انسان کے اندر کی کڑواہت نکالنی ہو تو کونسا نمک لگایا جاتا ہے اپنی زہریلی سوچ ختم کر دو کڑواہت خود ہی ختم جاتا ہے ہمارے چار بچے ہیں ماشاءاللہ سے دو بیٹی ہیں دو بیٹے ہماری چھوٹی بیٹی بہت اچھی آرٹسٹ ہے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی خان صاحب آپ تو بالکل اپنے نکلے اپنا کہی دیا ہے آپ نے تو ہماری بات بھی مان جائی ہے تھوڑا سفق دے دیجئے ایک پرانی کہانی مل گئی ہے کڑیاں ملانے میں لگو آپ کی کتے بچے ہیں ہمیں خدا نے اس نعمت سے محرول رکھا ہمیں خدا نے اس نعمت سے محرول رکھا ہمیں خدا نے اس نعمت سے محرول رکھا ہم سو 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 گئی ہے ہمیں خدا کڑیاں ملانے سے کچھ نہیں ملے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کھم کھا نقصان ہوگا ہر کام فائدہ اور نقصان کے لئے نہیں کیا جاتا کچھ کام دل کی تسلی کے لئے بھی ہوتے ہیں جتنا کوئی دیں گے اتنا کیا کنا نکلے گا میں تو کہتا ہوں کہ مٹی ڈالی ہے آپ کوت خوش رسیب ہیں آپ جانتے ہوں پیسے میں حران ہوں آپ کے شوہر تو فیوڈل ہیں اور اکثر اگر بیوی کے بچے نہ ہوں تو وہ تو دوسری شادی کر لیتے ہیں جمیر پہ بھی بہت پریشت ہے مگر وہ نہیں مانی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں پھر تو خوش خسمت آپ بھی ہوئی کہ آپ کو اتنا اچھا شوہر ملا ہے نا ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کوئی شخص اپنی محبت کی عزت کو پامال کر سکتا ہے ماضی حسرت ہے اور جو لوگ ماضی میں زندہ رہتے ہیں مایوسی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں اور میں حال میں جیتا ہوں میرے سوال کا جواب نہیں تھی آپ نے جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ جان تو نہیں دیتے ہیں محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں محبت دیتا ہم lider سرود اور ان کے شوہر کتنے عرصے سے یہاں پہ لیکن مجھے کسی تقریب میں کبھی نظر نہیں آئے نائس کپل اچھے لگے مجھے لیکن بچاروں کا کوئی بچہ نہیں ہے سرود بہت افسیت لگ رہی تھی مست بی ویڈیفکلٹ فو دم میں سوچی تھی کیوں نہ ہم ان کو گھر پہ کھانے بے بلالیں کسی دن سرود سے کہاں میں نے جی سیم ریلی ہپی کیا خیال ہے آپ کا ہم صرف دو چار سال کی طبات ہے اور اسے جین میں باہر جیسے ہی محول میں لے گا ہم رہی بات تیرے گھر کی تو خرچہ میرے زیمین آپ نے حکم کر دیا یہ حق دار جائے گا ہاں ہاں آگتا خالتا تو پڑا لکھا ہے تجھے پڑھنے کا شوق بھی ہے تو وہاں جیل میں سکون سے پڑھو اور اگر تم نے کوئی خدمت کروانی ہے ایک حکم دینا سب کام ٹھیک ہو جائے گا اس لیے کہ یہ کوٹ کا چہری اتھانا پولیس یہ سب میری چھے پ میں ہیں جی چودی صاحب جی صاحب حکم کر لیں ارے باہر پس لو تیرا بیٹا تو بہت سمیتار ہے کاش میرا بیٹا یاکوب بھی سمیتار ہوتا چودی صاحب یہ بھی آپ کا ہی بلاب ہے ٹھیک کہا تھا اگداد ابھی میری جیپ آئے گی تجھے لینے اس میں بیٹھ کے تھانے جانا پتہ لگے کہ چودری کا کمی شان سے تھانے میں آیا کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ یہاں دے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے کیا تھا؟ ویسے میرا خیال ہے کہ اب وقت آگیا کہ آپ ایک اہم فیصلہ کر لیجے کیسا فیصلہ؟ راہ تاپا اور ان کے بچوں کے بارے میں کیوں کچھ کہا ہے ممی؟ نہیں ایسے کوئی بات تو نہیں ہوئی لیکن آپ نے اچو کی حرکتیں دیکھی ہیں سٹریٹ پولٹکس کر رہا ہے اور نائلہ کمال کا ہاتھ پکڑ پکڑے سب جگے گھوماتی اسے اور کمال پاپی ڈاگ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے آئی ڈونٹ لائک آل دس سمجھا دوں گھر سے میں ارے آپ کی منع کرنے سے کیا ہوگا؟ بچے تھوڑی ہیں اب وہ سمجھدار ہو گئے ہیں بڑے ہو چکے ہیں بہتر ہے کہ آپ ان کا گھر الگ کر دیجے بے شک گھر کا خرچہ آپ اٹھا لیں کوئی روک تھوڑی رائے ان کو آپ نے راہ تاپا کا رویہ دیکھا ہے دن با دن عجیب ہوتا جا رہا ہے کبھی کبھار ایسی باتیں کر جاتی ہیں جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں لیکن نہیں کہہ پا رہی ہیں کوئی بات نہیں بڑی ہیں اور شروع دن سے ایسی ہی ہیں میں جانتی ہو ایسی ہیں میں نے بھی اتنے سارے سال گزارے ہیں ان کے ساتھ لیکن جیسے جیسے ان کی عمر بیڑ رہی ہے نا شیس گٹنگ ورس اگنور کیا کرو انہیں وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی ارے میں کیسے اگنور کروں آپ نے دیکھا اس دن کھانے کی میز میں انہوں نے سب کے سامنے ہمارے ساتھ کتی بتتمیزی کی مجھے سکون چاہیے مجھے سکون چاہیے اس اس مائے ہوم آخر آپ ان کو الگ کیوں نہیں کر دیتے اوہ بابا جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہوگا پرامیس پرامیس زیادہ دیر نہ لگے نہیں لگے گی اور کچھ تھانکیو شور ہم کیا ہوا سوئے نہیں ہم تم کیوں جاگ رہی ہے اب تک نیند ہی نہیں آرہی کیوں تمہارے نیند کیوں گئی پتہ نہیں مجھے پتہ ہے جمیل کب سے جانتی ہو خان کو حقداد نے تھانے جا کر اپنا جن قبول کر لیا ہے حقداد؟ ہاں بیٹا اس نے مان گیا جو کچھ کیا ہے اس نے مجھے پتہ ہے اببہ وہ حقداد نہیں تھا حقداد نہیں تھا؟ پھر کون تھا وہ؟ سرون تجھ کو پتہ نہیں لگا کہ کس نے تیرے ساتھ کیا یہ ساتھ اببہ میرے آنکھوں پہ پٹی بندی بھی تھی کیوں کس کو بچا رہے ہو؟ بتاو حقداد کس کو بچانا چا رہے ہو تم سرون باتلوپنی ناپاک زبان سے میرا نام مجھے بس اس شکس کا نام بتاو جس کا اعزام تم بہت آسانیس اپنے سر پر لے رہے ہو کس شکس کا نام بتاو میں اس شکس کا جس میری عزت پہ ہاتھ ڈالائیں سروت سروت بات چنو میری سروت 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 تکتے ہو تم ایک بابادار تکتے تمہارے مو پہ چھوکو بھی نا سروت 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 ب brit ناپが خان فرر آپ کسا کہ رہے ہیں جمیر نہیں بات تو سنے میں نے کچھ کچھ دیکھا اور سنا وہ کافی ہے میری لیے آپ کو شدید غلط فہمی ہو رہی ہے جمید غلط فہمی کا شکار تو میں تھا لیکن اب اب سب کچھ میرے سامنے آگیا ہے سروت پیگم ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی میری بیوی خان کے ساتھ میرا کوئی قصور نہیں ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے قصور وار تمہیں تمہیں چانے کا تمہیں اپنانے کا تمہارے ساتھ گزارا ہوا ہر لما جسے میں اپنا سمجھتا رہا وہ میرا نہیں تھا بلکہ کسی اور کے تصوروں میں گلتا ایسا مات بولیں جمیل پلیز آپ جانتے ہیں میری زندگی آپ سے شروع ہوئی ہے اور آپ کی رہے گی بس بن کر دو یہ رونا دونا کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں سے ہوں گا کس طرح کس طرح میر کی دلاؤ آپ کو اپنی بے گناہی کا کہہ دو کہہ دو کہ تم خان کو نہیں جانتی کوئی تعلق نہیں تھا تمہارا خان کے ساتھ یہ خیل دلاؤ مجھے بولو حق داد میرے ماضی تھا تمہارے ماضی نے میرا حال خراب کر دیا ہے جس شخص کے سامنے میں گھروں سے کھڑا تھا اس کے سامنے کٹنوں کے بل گرا دیا ہے تم نے مجھے دھوکا دیا ہے مجھے نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا میں خان کو چاہے اس کے لیے مجھے اپنی بچی کچھی عزت بھی گوانے پڑ جائے نہیں چھوڑوں گا موس نہیں چھوڑوں گا موسیقا 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 مجھے یقین نہیں تھا کہ تم میرا فون پک کرو گی یقین نہیں تھا تو پھر فون کیوں کیا بھائی دستک دینا ضروری ہے دروازہ کھلے نہ کھلے وہ کسمت پر چھوڑ دینا چاہے گے تم کب سے کسمت پر یقین کرنے لگے سب سے تم سنگل جو ہوئی ہو آج کل کیا ہو رہا ہے نیٹ پریکٹس اچھا توبارہ پچ پر آنے کی تیاری ہو رہی ہے ہم سوچ لیں چلو that's good best of luck بھائی اور تمہاری سیاست کانٹر پانچی میڈل کلاس لوگوں کی سیاست کیا ہوتی ہے ویسے بھی میڈل کلاس لوگ بہت دھیمے انداز میں آگے بڑھتے وہ بھی تب اگر انہیں کوئی آگے بڑھنے کا موقع دے تو میں وہ تو کب ہاں کہو بیک پہلے تم بتاؤ پھر میں بتاؤں گی میں کیا کہنے والی تھی میں بس کہنا چاہ رہا تھا کہ میں تم سے ملنے آ رہا ہوں تو آجو اب تم کہو کیا کہنا چاہ رہی تھی میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ ہم کب مل رہے نیلم ہاں اپنا بہت خیال رکھنا تم بھی آنٹی آنکر کیسے ہیں ہاں سب ٹھیک ہے مگر وہ ماما تازیت کے لئے تمہارے گھر آنا چاہ رہی تھی تو انہیں لے آو نا ٹھیک ہے بہت جندی لے کر آ رہا چاہ سنو گھر میں سب خیریت ہے نا ہاں خدا حافظ بائی اس وقت کون آ گیا چاہیں کی بہت طلب ہے یہ بھائی میرا نام شفیق ہے اور یہ صدیق ہم یہ تم نے بنائی ہے ہاں ابھی ابھی یہ لو اب میں اس چائے کی نہیں بھائی وہ اس پینٹنگ کے بات کر رہا ہوں وہ آپ نے بنائی ہے ہاں یہ پینٹنگ سپی ہاتھ کافی صاف ہے تمہارا کیوں میں شفیق کیا حشر کیا ہے فلیٹ کا اس میں بڑے باپ کی بیٹی سے ایک جھاڑ رہے ہو کچھ تو خیال کرو اپنا بھی اور اپنے اس ٹھیکانی کا بھی آپ کو کس نے کہا عشق کرتا ہوں میں اسے ابھی فلرٹ تو کر رہے ہو نا پہلے فلرٹی ہوتا ہے بیٹے پھر ہوتی ہے محبت ہو پھر آخر میں عشق ہوتا ہے اور اگر شادی ہو جائے تو سب برباد ہو جاتا ہے پلیز پلیز میری بات سنو مجھے صرف اتنا بتائیں چاہتے کیا ہے آپ لوگ مجھ سے بینہ کی گال کو نہیں ریسیب کر رہے تم مرسی میری اے اب نیٹ لے گی دیکھ بیٹا ادبار کر لیتے ہیں تمہاری بات پر اس سے پہلے حلیہ صدار اپنے فلیٹ کا اوکے میں خود اس کی صاف صفائی کر لوں بیٹا صفائی سے کام نہیں چلے گا یہ پیسے رکھو اور حلیہ صدار اپنے فلیٹ کا بھی اور اپنا بھی دیکھیں دیکھیں پلیز میں آپ کی ہر بات مانوں ہوں لیکن لیکن ہی پیسے میں نہیں لے سکی اس نے دنیا میں آنے میں بھی بہت ٹائم لی ہوگا بھائی اپے ہر بات میں انگار کرتا ہی ہے شکرا ہاتمی نر دیکھو عمزہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں دوستے ہم تمہارے اپے تو جانتا ہے کہ بینہ کا باپ کون ہے اپے کوئی شمار نہیں ہے اس کی دولت کا بے وکوف اس کی بیٹی تشتے پیار کرتی ہے مرتی ہے تشتے پیار کرتی ہے لیکن تجھ جیسے بھنگی کو کیوں وہ اپنے گھن لے کے جائے گی بھائی میری بات مان یہ پیسے سمال ہلیاں صدار خود کا اور اس کچھرا کنڈی کا بینہ کے قابل بنای سے نہیں نہیں دیکھیں پلیز اگر بینہ مجھ سے محبت کرتی ہے نا تو میں جیسا ہوں میں جس حال میں رہتا ہوں اس کو ایکسپ کرنا پڑے گا چل بائی یہ نہیں مانے گا چل جائے گی چل جائے گی چل جائے گی بات مانے گا تو روکتا مانے گا ہاں مانتا ہوں مانتا ہوں لگنی کل اٹھاو چل جائے گی چل جائے گی چلے جو چلے جو شوہ بین گردائے ہیں چلے جو آرٹسٹ ہمیشہ پوری دنیا سے انسپیریشن حاصل کرتے ہیں اور جب بھی کسی آرٹسٹ نے نیچر پہ ریسرچ کیے تو اس نے تین چیزوں کے بارے میں جانا ہے نمبر وان جیالوجی نمبر ٹو بائیالوجی اور نمبر تھری اس کلیمیٹالوجی دوسری سائنسز کی طرح سائنس نے بھی بہت زیادہ ترقی کیے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پہیے سے لے کر ہوای جہاز تک کا سفر سائنس نے مکمل کروایا مگر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹائم کیا کہتے ہیں ٹائم is money اور وقت کے بارے میں ہم بات کریں گے نیکس کلاس میں موسیقی 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 موسیقا اس کے معلوم کرنا کہاں پہ ہے؟ عرشد بھائی انڈین فلم تھوڑی چل رہی ہے کیوں کٹ لگوائیں گے آپ میری؟ صبح سے خوار ہو رہا ہوں یار اس کے پیچھے پتہ کر رات میں بھی کہاں جاتا ہے؟ ہے کون یہ مخالف پارٹی کا بندہ ہے؟ نے نے اے کون ہے یہ ماسٹر؟ بچوں کے پوچھنا دی بات نہیں ہے سمجھا؟ نظرک Ch medic filma Chunion Chuti Chute 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 حمزہ کہا ہوں اتنے کالز ٹیکس میسیجز کیا کچھ نہیں تم are you all right? سب ٹھیک تو ہے نا ہم میں ٹھیک ہوں آہ thank god تم کیسی ہو ہم میں حمزہ are you okay تمہاری عواز سے لگنی رہا کہ تم ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں مجھے لگ رہا کہ تم بیمار ہو وینا میں نے تمہیں کہانہ میں ٹھیک ہو ہمزہ میں آ رہا ہوں وینا مگر اگر مگر کچھ نہیں میں آ رہا ہوں جلی سے اپنا اڈرس ٹیکس کرو اڈرس تو تمہیں پتہ ہی ہوگا نا مجھے کیوں آروم ہوگا میں تو پہلی دفعہ تمہارے گاہر آ رہا ہوں اوکے میں تمہیں اڈرس سند کرتے ہوں ہمزہ اگر تم نہیں چاہتے تو میں نہیں آ ہوں گی بینا میں کیوں نہیں چاہوں گا اوکے پھر میں آ رہا ہوں کے میں تمہیں اڈرس سند کر رہا ہوں تمہا آجا ہاں اوکے پھائے میری بات سنے جمیل نہیں سننی مجھے تمہاری بات میں نے کہا تھا میرے سامنے مطانہ جمیل پلیز میری بات سنے آپ جو سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرے اور خان کے درمیان تم اپنے اور خان کے تعلق کا اطراف کر چکی ہو جمیل ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے درمیان شرم نہیں آتی ابھی تک مجھ سے جھوٹ بولتے ہو نہیں جمیل یہ سب کیا ہے یہ تصویریں جھوٹ بول رہے ہیں کیا یہ کیا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ فائیار میں نے واپس کر دی ہے کیا تھا اس فائیار میں جی کیا تھا فائیار میں وہ حقداد خان کے خلاف قتل اور اور ریب کی فائیار تھی میں ایسا میں سچ کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہے خان جی جمیل کے پاس ہے فائیار جمیل کے پاس ہے فائیار آپ ٹوکم کی کی اور یہ شمسی اس کا کیا طرح ہے اب مجدل آدمی ہے اسے کہو کہ اپنے موں بند رکھیں بھیک اور جمیل اس کا کیا طرح ہے بتاتا ہوں موسیقی 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 خان اب تو نہیں بچے گا جمیل 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 میری بات سن جمیل میری اور حقداد کے درمیانے سب کچھ نہیں تھا جس میں میں شرمندہ ہوں میری بات کا یقین کریں پلیز پلیس سنیں کیا سوچا؟ کیا سمجھتے ہو تم؟ سروت کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ دنیا تھوکے گی تمہارے امو پر خان دنیا کے سامنے تمہارا اصلی چہرہ لے کر آنگا اب تم دیکھنا میں کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ؟ نمک کھایا ہے تمہاری گھر کا وہ اسا تھوک دو بے کا کوفات نہیں موسیقی 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 ملو ہامیت آپ سب کو کال کرو ارجین میٹنگ ہے ہاں ہاں آ کر بتاتا ہوں تسیم سمجھو کہ اس کا کھیل ختم سیم صاحب دو گھنٹے میں آپ کے پاس آگا ہوں سب خیریت تو ہے جبنج صاحب جی جی سب خیریت ہے بس دو گھنٹے میں آپ کے آفیس میں ہوں گا اور ہاں میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں گا جن سے مل کر آپ کو یقیناً بہت خوشی ہوگی آئی آئیے میں آپ کا انصار کروں موسیقی سیرم موسیقی موسیقی تم نہیں جانتے ہیں تو میں سب کو چھوڑ سنتی سب کو چھوڑ سنتی سب کو چھوڑ سنتی موسیقی 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 ممم! 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 مرحبا مہم 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 اچھا میری بات سنو جب تک میں نہیں آجوں کوئی بیان نہیں دے گا کیا جمیل مر کے لیکن وہ تو میرے پاس آ رہا تھا اوکے اوکے کچھ کر پڑ ہے صاحب سے بات کرو میری ٹھیک ہے جیسے ہی وہ میٹنگ سے فارے ہوتے ہیں مجھ سے بات کرو اور جنڈ ہے بات سنو سر فوراں ایک تازیاتی بیان نشر کرو تمام چینلز پہ چید ہے بات سنو جی سر دکھ بہت زیادہ ہے سبج گیا سر جاؤ موسیقی 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 ہاں خان صاحب وہ جمیل نے خودکشی کر لیے اچھا ٹھیک ہے موسیقی